بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور نیوی لاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افضا چیزیں نہیں آ رہی ہیں آج پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودری پرویز الہی کو انٹی کرپشن کی جانب سے پنجاب کی جانب سے لاہور سے انہیں گرفتار کر لیا گیا پرویز خٹک پی ٹی آئی کے خیبر پختونخواہ کے صدر ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا انہوں نے جو اہدہ ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کا صدر وہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسد کیسر اور پرویز خٹک جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کے میمران ہیں ان کو کس نے ٹرپ کیا کس کے گھر پر پریس کونفنس کرائی گئی وہ شخصیت کون ہے ان کا کیا کردار ہے اور اب کیا خیبر پختونخواہ سے بھی تحریک انصاف کے اندر سے مائنس عمران خان کی بنیاد جو ہے وہ کیا رکھ دی گئی ہے اور اگلے چار دو سے تین دنوں کے اندر کیا پوزیٹیو چیزیں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ آپ کو ڈیٹیل شیئر کریں گے اور آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا دن نہیں رہا تحریک انصاف کے لیے بری خبریں سامنے آئیں وہ تحریک انصاف کے رہنماء جو کہ اس وقت روپوش تھے یا وہ رہنماء جو تحریک انصاف کے ساتھ یا پھر عمران خان کے ساتھ لویلٹی شو کر رہے تھے ان کو توڑنے کی ایک بڑی اٹیمٹ کی گئی چودری پرویز جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر ہیں سابق وزیر علا پنجاب ہیں دو دفعہ وزیر علا پنجاب رہے ہیں ان کو آج جس انداز میں لاہور سے گرفتار کیا گیا وہ بڑا افسوس ناک تھا آئی پرویز آئی الہی کی گرفتاری کے اوپر جو ان کے صاحب جادے ہیں مونس الہی نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی وفاداری جو ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے اس کے علاوہ آئی شاہ محمود قریشی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کو آہ پارٹی کے رہنماؤں کے اندر سے بھی بیان بازی یا پھر ان سے ملاقاتیں کرانے کے بعد جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مائنس عمران خان کے لیے آپ تیار ہو جائیں آپ تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر بنیں آپ لیڈ کریں اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی لے کے آئیں گے کیونکہ جو لوگ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں ناظرین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے ووٹ تو عمران خان کا ہے بلے کا ہے اور اگر عمران خان کی مرضی سے وہ مائنس ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں عملی سیاست سے اور وہ بیک کرتے رہیں گے ان تمام تر رہنماؤں کو تو پھر تو تحریک انصاف کے جو ووٹرز اور ورکرز ہیں وہ عمران خان کے وجہ سے پی ٹی آئی کو اور ہمیں ووٹ دے دیں گے اور اگر ہم اکیلے کسی اور جماعت کے اندر یا پھر کسی گروپ یا پھر کسی دھڑے کے اندر چلے جاتے ہیں آہ تو پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت ہوگی اور ہم نہ تو الیکشن جیت سکیں گے اور نہ ہمارا سیاسی مستقبل ہوگا اور آہ یہ گراؤنڈ پیدا کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے تمام وہ مرکزی لیڈرز تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان جو سابق وزیراعظم ہے ان کے جو کور ٹیم کا حصہ تھے جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کہ ان سب کو توڑا جا رہا ہے اور ان سب کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ عمران خان سے ڈس اسوسی ایڈ کرایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان دباؤ کا شکار ہوں اور وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں اور اس کے بعد جس طریقے سے پاورفل ہاؤسز چاہیں اس تحریک کو یا پھر اس جماعت کو جو چلائیں اور پھر الیکشنز کی طرف جائیں کیونکہ اگر عمران خان خود میدان میں ہوتے ہیں کمپین کرتے ہیں امیدوار کے طور پر ہوں گے تو پھر تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں اور جو ورکرز ہیں یا پھر جو ہمدردی رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ موبلائز ہوں گے اور وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور اگر عمران خان نہیں ہوں گے عملی سیاست کے اندر یا پر وہ پرائم نیسٹرشپ کی دور کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر تحریک انصاف کی ووٹر ووٹ ڈالیں نہیں آئیں گے اور اس کا فائدہ پیپلز پارٹی مسٹرم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کو اے ان پی سے میں دیگر سیاسی جماعتوں کو ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر جو اس وقت تیرہ بارہ سیاسی جماعتوں کا سیٹ اپ موجود ہے پھر اگلے پانچ سال کے لیے سیٹ اپ وہ آ جائے گا اور یوں تحریک انصاف کو پاکستان کے حکومتی منظرنامے سے آؤٹ کر دیا جائے گا آج بڑی ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو عمران خان صاحب نے بنائی تھے مذاکراتی کمیٹی اس کے اندر پرویز خٹک اور اسد کیسر شامل تھے عمران خان صاحب کے مطابق پرویز خٹک اور اسد کیسر سے رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ مذاکرات کے لیے آئیں اور وہ مذاکرات کے لیے جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو عمران خان صاحب عمران خان کا ساتھ چھوڑیں تو پھر بات چیت یا پھر کوئی بات ہو سکتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو بچ کر پنتالیس منٹ کا وقت دیا گیا کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر پریس کانفرنس کریں گے نیشنل پریس کلاب اسلام آباد میں لیکن پھر اچانک پریس کانفرنس جب شروع ہونے سے کچھ لمحات پہلے ہی پریس کانفرنس کا مقام تبدیل کر دیا گیا اور آنان فانان ایک منٹ سولہ سیکنڈ کی پریس کانفرنس کر کے پرویز خٹک چلتے بنے اسد کیسر جو کہ ان کے ساتھ بیٹھے لیکن انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا پرویز خٹک نے کہا کہ نو بائی کے واقعات کی میں مضعمت کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اندائی سے واقعات نہ ہوں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی جو صدارت ہے خیبر پختون خاکی اس سے میں استیفہ دیتا ہوں اور جو میرے حوالے سے یا پھر باقی جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا وہ درست نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اور پھر کسی نامعلوم مقام کے اوپر ان کو منتقل کر دیا گیا لیکن جہاں پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ بڑا مقام جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلے پریس کلپ کا بتایا گیا تھا پھر اچانک جو جی سکس فور سیکٹر اسلام آباد کا وہاں پر آہ ایک گھر ہے آہ اس کی اس کا پتہ بجھوایا گیا کسی دو چار چینلز کو اس کے بعد پھر جو جیو کا اور ایک آدھ اور جینل کا مائک جو ہے وہاں پر نظر آیا اب خود اندازہ لگا لیں کہ جیو کو کسی نیفورمیشن دی اور وہاں پر پہنچا ظاہر ہے سارا کچھ اسی چینج ریجیم چینج پروپ اپریشن کے اور باقی معاملات جو ہیں وہ کڑییں ادھر سے ملتی ہیں بہرحال میں نے کچھ خوج لگائی تو پتہ چلا کہ یہ گھر بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے سینیٹر جو فیصل صاحب ہیں فیصل سلیم ان کا یہ گھر ہے اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یہ آتف خان صاحب کے کزن ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہے لیکن ان کے آپس میں گھڑ بڑ ہے معاملات بہتر نہیں ہیں اور پرویز خٹک صاحب کے بڑے قریبی سمجھا جاتے ہیں اور بتایا یہ ہی جا رہا ہے کہ پرویز خٹک اور جو پاورفل ہاؤسز ہیں ان کے درمیان جو رابطہ کاری ہے وہ بھی فیصل صاحب کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ وہی شخص ہیں جو کہ ٹوبیکو کے کاروبار سے بھی یہ وابستہ ہیں اور ان کے کزن جو ہیں وہ سیکٹری ہیلتھ بھی ہیں اور باقی بھی اس طرح کے معاملات ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی زیادہ گہرے مراسم ہیں اور جو نو مئی کے پرتشدد واقعات کے اوپر جو سینیٹرز کے طرف سے جو مزمتی بیانات وغیرہ جاری کرائے گئے ہیں ان کے اندر بھی ان صاحب کا بڑا قلیدی کردار ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سارے کام کیے ہیں اور آزم سواتی وغیرہ جو ہے ان کو بھی لوپ میں نہیں رکھا گیا جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز میں لیڈر افتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہ وہی ہیں ان کو بھی لوپ میں نہیں رکھا گیا تو ایک سارے رابطے کاری جو ہے وہی کر رہے ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پرویز خٹک صاحب صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا اور پرویز خٹک نے پھر حامی بھری وہ یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد کچھ معاملات بہتر ہوئے اور پرویز خٹک کو بھی ظاہر ہے فیس سیونگ چاہیے تھی وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے اس کے بعد وہ پارٹی چھوڑے ہیں تو پھر ان کو تاثر یہ ہی جائے کہ یہ بھی معصوم ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ست کیسر نے بڑی ریزسٹنس شو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس لیے بامر مجبوری وہ پریس کانفنز میں تو بیٹھے بیٹھے لیکن انہوں نے نہ تو کی عوضہ چھوڑنے کا اور نہ ہی پارٹی جو ہے وہ چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا البتہ وہ وہاں پر موجود تھے انہیں شام کے وقت موبیل دیا گیا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ مشورہ کرنا ہے تو کر لیں جب انہوں نے فون کیا تو وہی باتیں خان صاحب تک پہنچیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسی خدشے کا اظہار کیا جو کہ بعد میں کسی حد تک عمران خان کی بات درست بھی ثابت ہوئی تو اب سینیٹر فیصل سلیم صاحب جو ہیں وہ بڑا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ان کے بڑے گہرے رابطے بھی ہیں مراسم بھی ہیں اور پرویز خٹک صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر دھڑا الگ کریں گے تو خیبر پختونخواہ میں آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور ان کو بھرکور کمپین کرنے کی بھی اجازت ہوگی البتہ عمران خان کا آپ ساتھ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو سارے فائدے ملیں گے یا سارے معاملات ملیں گے ابھی حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اگلے کچھ دنوں کے اندر معاملات مزید بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے انٹرنل ٹوٹ پوٹ کے حوالے سے خطرناک چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس تمام تر صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے بھی کچھ جو ڈپلومیٹک چینل ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کے بھی روابط چل رہے ہیں اور ایک تاثر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے دین سے چار دنوں کے اندر انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے اوپر جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ ڈیویلپمنٹ سامنے ہو سکتی ہیں اور کچھ بہتری آ سکتی ہے حالات کے اندر لیکن فیل وقت جس قسم کی صورتحال ہے اس کے اندر امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دنیا امید کے اوپر قائم ہے اور ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ جو ہو پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو جو کچھ پچھلے پچھتر سال میں پاکستان کے ساتھ کونسپریسیز کی گئی یا پھر جو ہم نے کردار ادا کیے ہیں اللہ کرے وہ اب کردار ختم ہو اور پاکستان کے اندر حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھانے چاہیے زیادہ سیاستی جماعتیں اگر سیاست نہیں کریں گی تو پھر وہ کیا کریں گی اور جو باقی جماعتیں ہیں وہ تو اس وقت ساری حکومت کے اندر ہیں صرف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہی ہے جو اس وقت اپوزیشن کے اندر موجود ہیں اگر اپوزیشن ہی نہیں ہوگی ساری حکومت ہی ہوگی تو پھر پاکستان کو جمہوری ملک کیسے کہا جائے گا بہرحال جتنے بھی ہمارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں یا پھر جو لوگ ہیں حکمران ہیں ان کو تھوڑا سا عوام کا پاکستان کا پاکستان کے تشخص کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ اس لیول کے اوپر نہ جائیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈی فی ایم کا سامنا کرنا پڑے آئی ہوپ کے آہ جو سینس ہے وہ پریویل کرے گی اور پاکستان کے حالات جو ہوں بہتر ہوں گے آہ یہ تاج قویلہ مجھے اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو